السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں پیارے بچوں آج ہم جماعت نوی کا سبق نمبر دو جس کا نام ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے درسی سوالات اور جوابات کرنے جارہے ہیں پیارے بچوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں ان کے چینل پر آلریڈی کلاس 6 سے لے کر کلاس 10 تک کے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو رہے ہیں تو پیارے بچوں آپ چینل کو سبسکرائب کر کے پلی لسٹ میں جا کے اپنی کلاس کے ویڈیوز بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں تو پیارے بچوں ساتھ میں آپ بیل آئیکن کو پریس کر کے رکھیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپ ڈیٹ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن جو ہے آپ کو سب سے پہلے ملے تو پیارے بچوں بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا لسن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں سوال نمبر 1 جو پوچھا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے ابتدائی دور کے انسان کی زندگی کیسی تھی یعنی کہ جو پہلے وقت کے لوگ تھے ان کی زندگی جو تھی وہ کیسی تھی جواب ابتدائی دور کے انسان کی زندگی ترقی آفتہ نہیں تھی اس کے پاس زیادہ معلومات اور انفارمیشن نہیں تھی اس دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو جس قدر کم جانتا ہے وہ اتنا ہی مزے میں ہے کم انفارمیشن یا معلومات ہونے کی وجہ سے انسان چھوٹے دماکے یا جانوروں کی چیخ سے بھی گبرا جاتا تھا آئی بات سمجھ بچوں یہاں ہوتا ہے ہمارا سوال نمبر 1 مکمل سوال نمبر 2 پوچھا گیا ہے آج کے احد یعنی کہ آج کے دور کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی کیوں کہا گیا ہے کہ آج کل کا جو یہ دور ہے اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کیوں کہا گیا ہے اس کا جواب کچھ یوں ہوگا آج کے احد کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ ہے جو ہے دو بار ہو گیا ہے تو یہ صرف ایک بار ہے کیونکہ آج کا دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے آج کل کے دور میں ہم ریڈیو ٹیلی ویزن اور کمپیوٹر کی بدولت گر بیٹھیں دنیا بر کے حالات سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت دنیا ایک چھوٹے گھاؤں میں بدل گئی ہے آج ہمارے پاس ٹیلی فون ٹرانزسٹر فیکس کیبل نیٹ ورک ٹیلی ویزن کمپیوٹر اور انٹرنیٹ جیسی سہولیات موجود ہیں جن سے ہم ہر وقت پوری دنیا سے جڑے ہوئے رہتے ہیں اور خود کو خر لمحے دنیا کے خر چھوٹے بڑے واقعات سے باخبر رکھتے ہیں تو پیارے بچوں یہاں مکمل ہوتا ہے آپ کا سوال نمبر دو چلتے ہیں آپ سوال نمبر تین پر سوال نمبر تین کو شیوں ہے ہماری زندگی میں ٹیلی ویزن کی کیا اہمیت ہے تو پیارے بچوں ہم نے آئل ریڈی اس لیسن کے آخر پر ٹیلی ویزن کے اوپر ایک مضمون جو ہے وہ بنایا ہے اور ریڈیو کے اوپر ایک مضمون بنایا ہے تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں ٹیلی ویزن ہماری زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے ٹیلی ویزن کی مدد سے ہم گھر بیٹھے دنیا بر کی معلومات خبروں معلومات خبروں پروگرامات اور واقعات سے باخبر رہ سکتے ہیں ہم ٹیلی ویزن سے چوبیس گھنٹے خبریں دیکھ اور سن سکتے ہیں اور خر خبر کی تفصیلات بھی جان سکتے ہیں ہمیں نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پر موسم کی جانکاری بھی حاصل ہوتی ہے تجارتی خبریں کھیل کود کی خبریں علاقائی اور عالمی سطح کی خبروں سے ہر وقت آگاہی ملتی ہے ٹیلی ویزن چوبیس گھنٹے معلومات اور تجارتی نویت کے پروگرام اور پوری دنیا سے ہمارا رابطہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ٹھیک ہے بچو اس طرح ٹی وی یعنی ٹیلی ویزن کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے نمبر تین سوری سوال نمبر چار ہے کمپیوٹر نے ہماری زندگی کے خر شعبے کو کس طرح متاثر کیا تفصیل سے لکھی ہے پیارے بچو اگر اس کا ہم جواب لمبا لکھیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا پھر میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں نے جواب کو آپ کے لئے بہت آسان بنا سکو کمپیوٹر نے ہماری زندگی کے خر شعبے کو متاثر کیا ہے ٹھیک ہے بچو کمپیوٹر کے ذریعے ہم مشکل اور پیچیدہ کام آسانی اور تیز رفتاری سے کر سکتے ہیں کمپیوٹر کو ذاتی کاموں کے لئے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ سکولوں کالجوں دفتروں بینکوں اور کاروباری کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے اب تقریباً خر محکمے کے کام کاج کے لئے کمپیوٹر کا استعمال کیا جانے لگا ہے کمپیوٹر کے ذریعے ہم انٹرنیٹ سے پوری طرح فیضیاب ہو سکتے ہیں مختلف بینکوں میں ای ٹی ایم کی سہولیات جو ہوتی ہیں پیارے بچو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ای ٹی ایم کی سہولیات بھی کمپیوٹر کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکتی ہے اس طرح زندگی کا خر شعبہ کمپیوٹر سے مصبت انداز میں متاثر ہو رہا ہے اور روز بروز کمپیوٹر کا عمل دخل بڑھتا ہی جا رہا ہے یعنی کہ زندگی کے خر شعبے میں کمپیوٹر اب استعمال کیا جاتے ہیں انٹرنیٹ کے کیا فائدہ ہیں پیارے بچو یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جس کا چھوٹا جواب لکھنا پاسیبل ہی نہیں ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ پھر بھی آپ کو ایک کم ورڈز میں زیادہ انفارمیٹیو آنسر پروائیڈ کر سکیں انٹرنیٹ آج کل کے اس برک رفتار دور میں ایک اہم ضرورت ہے آج کل انٹرنیٹ دنیا بر میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی شیئے ہے بات چاہیے سکول کالجوں سکولوں کالجوں ہسپتالوں بینکوں کی ہو یا کسی اور کی الغرض انٹرنیٹ کا استعمال زندگی کے ہر شعبے میں ہوتا ہے انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گھر بیٹھے دنیا بر کی تمام طرح کی معلومات کم وقت اور کم خرچ میں حاصل ہو سکتی ہیں آئی بات سمجھ بچو یہاں تک انٹرنیٹ کے ذریعے ہم آن لائن ایڈوکیشن دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی بھی استاد سے حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے اپنے دوست رشتدار واقارب کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں اور مونیٹر کے ذریعے ان کی شکلیں بھی دیکھنا ممکن ہے انٹرنیٹ ہمیں دنیا میں ہر کونے تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے انٹرنیٹ ایسی اور بھی بے تہاشہ سہولیات فراہم کر سکتا ہے کرتا ہے فرق بتائیے اس میں مفہول کیا ہوتا ہے اس میں فائل کیا ہوتا ہے اس میں مفہول پوچھا گیا ہے اس میں فائل اور فائل کیا ہوتا ہے تو پیارے بچے اس کا ہم نے اگزامپلز کے ساتھ آپ کے سامنے لکھ کے رکھا ہے تو میں ایک بار بتا دیتا ہوں اس میں مفہول جس ذات پر فائل واقع ہو اس پر دلالت کرنے والا اسم میں مشتق اس میں مفہول کہلاتا ہے جب ماضی مطلق کے آگے ہوا بڑا دیتے ہیں تو اس میں مفہول بنتا ہے جیسے دبا دبا اسم اگر مان کے چلے ہم تو ہوا جو میں نے یہاں پہ دبا ہوا کے پیچھے ہوا لگایا ہے تو ہوا لگانے سے اس میں مفہول بنتا ہے جیسے پڑا ہوا لکھا ہوا مثال کے طور پر یہ جملے دیکھ لیجئے مجھے کل کا سنا ہوا یاد ہے ٹھیک ہے بچو پتر برف کے نیچے دبا ہوا پڑا ہے تو یہاں دبا ہوا جو ہے یہ سنا ہوا اس میں مفہول کہلاتا ہے مفہول جس اسم پر کسی قسم کا فیل یا کام واقع ہو اسے مفہول کہتے ہیں جیسے راشد نے اشرف کو پڑایا اس جملے میں اشرف پر فیل واقع ہوا ہے تو اس لیے اشرف مفہول ہے واضح رہے کہ مفہول مشتق نہیں ہوتا پیارے بچو گریمر کی کلاس میں ہم یہ سارے چیزیں ہم کو اچھے سے سمجھائیں گے اس میں فائل وہ اسم جو کام کرنے والے کو ظاہر کرے اس کے بنانے کا یہ قائدہ ہے کہ مصدر کے آخری علف کو یہ سے بدل کر اس کے آگے والا بڑھا دیتے ہیں جیسے کرنا علف بدلا علف کے پیچھے کرنے بڑا یہ لگایا اور سامنے کرنے والا یعنی کہ کرنا کام ہوتا ہے اور کرنے والا ٹھیک ہے سونے والا یعنی کہ سونا کام ہے تو علف کاٹ کر یہ لگانا اور اس کے سامنے پھر والا ایڈ کرنا ٹھیک ہے فائل جس سے کسی شئے کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو جیسے اس کا ایکزامپل لکھا ہے ہم نے گاڑی چلی میں نے خط لکھا گاڑی اور میں فائل ہیں اس میں گاڑی اور میں جو ہے وہ دونوں فائل ہیں ان سب کا لگا کر الفاظ بنایے اور ان کے معنی لکھئے تو ہم نے یہ سارے لکھے ہوئے ہیں ان پڑ سے مراد ہوتا ہے نا کھوندہ ان لگایا ہوا ان دیکھا جسے دیکھا نہ ہو ان گنت مطلب جو گنتی میں نہ آئے لا تعداد ان جان جس کا مطلب ہوتا ہے نہ جاننے والا انمول انمول سے مراد ہوتا ہے قیمتی ان تھک سے مراد ہوتا ہے نہ تھکنے والا مضمون لکھئے ریڈیو ریڈیو کے اوپر ایک مضمون لکھا ہے بچوں ہم نے ٹھیک ہے تو آپ باقاعدہ طور پر اب میں تھوڑا سے اس کو پڑھ کے سنا آتا ہوں جلدی جلدی تاکہ آپ اس کو لکھ پائیں بعد میں ریڈیو ایک نہائیت مفیت اجاد ہے بظاہر تو یہ ایک ڈبا سا ہوتا ہے جس کے اندر کچھ پرزے ایک خاص تربیت کے ساتھ رکھے ہوتے ہیں لیکن یہ بڑے کام کی چیز اور ہزاروں میلوں سے آنے والی آواز کو آواز کو اسی وقت سے ہمارے کانو تک پہنچا دیتا ہے پہلے تو ریڈیو زیادہ تر بجلی ہی پر کام کرتا تھا اور جہاں بجلی نہیں ہوتی وہاں بیٹری سے چلنے والا ریڈیو استعمال کیا جاتا تھا مگر گزشتہ چند سالوں سے ایک نئی قسم کا ریڈیو ایجاد ہوا ہے جس میں خوشک سیل استعمال ہوتے ہیں یہ ٹرانزسٹر ریڈیو کہلاتا ہے اور گھر کے علاوہ سفر میں بھی کام دیتا ہے بلکہ اب تو چھوٹے ٹرانزسٹر بھی ایجاد ہو چکے ہیں پیارے بچوں یہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کا سکرین شارٹ بھی آپ لے سکتے ہیں اور بعد میں بہ آسانی ویڈیو کو سٹاپ کر کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اب ہم نے اس کو تھوڑا اور ایکسٹینٹ کیا ہے ریڈیو اور ملکی حالات ریڈیو اور ملکی حالات کا کیا اثر ہوتا ہے آپس میں وہ آپ دیکھ لیں ریڈیو سے بڑا کام سننے کا لیا جاتا ہے ہم گھر بیٹھے خر ملک سے نشر ہونے والی خبریں سن سکتے ہیں اور دنیا بر میں ہونے والے واقعات و حالات سے خرآن با خبر رہ سکتے ہیں آئی بات سمجھ بچوں اس کے علاوہ خبروں پر تفسرہ بھی نشر ہوتا ہے اور خبروں کا تجزیہ بھی پیش کیا جاتا ہے خبروں کے علاوہ ریڈیو سے مختلف موضوعات پر تقریریں بھی نشر ہوتی ہیں ہم ان تقریروں کو سن کر بہت سے امور میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں مذہبی تقاریر سے ہماری مذہبی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے آئی بات سمجھ بچوں شاباش اور عدبی تقاریر سے ہمیں عدبی واقفیت حاصل ہوتی ہے ریڈیو اور تفریخ ریڈیو پر اکثر میاری ڈرامے مقالمے فیچرز کہانیاں اور مباحثے بھی نشر ہوتے ہیں جن کی افادیت مسلم مسلم ہے بہت زیادہ یعنی کہ جن کا فائدہ ہے یہ جہاں تفریخ کا سامان پیدا کرتے ہیں وہیں ان سے معلومات بھی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور احلاقی سبق بھی حاصل ہوتے ہیں ریڈیو موجودہ زمانے میں گرگر کی ضرورت بن چکا ہے اور اس کا ہونا یقینی ضرورت ہے کیونکہ اس سے نہ صرف طالب علم اور پڑا لکھا تب کا مفید ہو سکتا ہے بلکہ ان پر لوگ بھی فائدہ اتھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں سننے کا کام ہوتا ہے اور باتیں سن کر سمجھ سکتے ہیں کسانوں اور مزدوروں کے پروگرام پیش کیا جاتے ہیں بلہ شبہ یہ دور جدیر کی ایک اہم ایجاد ہے ریڈیو پر بچوں طالب علموں اور بڑوں کے پروگرام بھی سننے کو ملتے ہیں جن سے کافی اچھی معلومات حاصل ہوتی ہیں ریڈیو ایک اہم ضرورت ہے اور فائدہ مند ایجاد ہے تو پیارے بچوں ویڈیو کو پاس کر کے آرام سے اس کو نوڈ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں موجودہ دور سائنس کا دور کہلاتا ہے آئی بات سمجھ بچوں آج کل سائنس نے کافی ترقی کی ہے سائنسی ایجادات سے بنی نوح انسان کو کافی فائدہ پہنچتا ہے ٹیلی ویزن سائنس کی ایک جدید ایجاد ہے یہ ایجاد سائنس دانوں کی محنت و مشکت سے موجود وجود میں آئی سب سے پہلے ایک نوجوان سائنس دان مسٹر جان برد نے اپنے تجربہ گاہ میں ٹیلی ویزن کا تجربہ دکھایا تھا اور ساری دنیا کو حیران کر دیا آئی بات سمجھ بچوں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ اپنی کافی میں لیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویزن بھی ایک قسم کا ریڈیو ہی ہے مگر ریڈیو سے زیادہ اس میں یہ صفت ہے کہ تقریر کرنے والے یا گانے والے یا پروگرام پیش کرنے والے کی خرکت دیکھ سکتے ہیں یعنی اس کی شکل ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہر ایک بات بھی سن سکتے ہیں یہ ایک سینما گر ہے سینما گر ہے سینما ہے جو گر بیٹھے آرام سے دیکھا جا سکتا ہے اس کے ذریعے ہم ہزاروں میل دور سے تصویریں دیکھ سکتے ہیں لندن ٹوکیو نیو یارک کراچی لاہور کاہرہ دہلی بمبئی بنگلور بغیرہ کی گلیاں اور بازار ہم گر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں آئی بات سمجھ بچوں تعلیم و تربیت کے لئے ٹیلی ویزن بہت ہی مفید ہے اس کے ذریعے جو تعلیمی لیکچر فیچر یا ڈرامے نشر کیا جاتے ہیں وہ کافی شاندار اور متاثر کن ہوتے ہیں اس پر عدبی تعلیمی ثقافتی اور اقتصادی پروگرام نشر ہوتے ہیں جن سے دیکھنے والوں کو کافی واقفیت حاصل ہوتی ہے اس کے ذریعے ہر قسم کے لوگوں کے لئے امدہ پروگرام نشر کیا جاتے ہیں سہت و صفائی کے اصول اور کھیتی باڑی کے نئے نئے طریقے سکھائے جاتے ہیں تعلیم کے میدان میں ترقی کا واحد ذریعہ ٹیلی ویزن ہی ہے آئی بات سمجھ بچوں شاباش ملک کے ہر بڑے شہر میں ایک ٹیلی ویزن سٹیشن کام کر رہا ہے سری نگر میں بھی ٹی وی سٹیشن قائم کیا گیا ہے ہمارے ملک میں اس کا نام دور درشن رکھا گیا ہے اس کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے رنگین قسم کی ٹیلی ویزن بنائے گئے ہیں اگر اس ایجاد کو صحیح معنو میں استعمال کیا جائے تو یقیناً یہ ایک فائدہ مند چیز ہے اس سے زندگی کے ہر شعبے میں مدد ملتی ہے اور علم و عدب میں ترقی حاصل ہو سکتی ہے آئی بات سمجھ بچوں تو پیارے بچوں یہاں ہمارا یہ آج کا جو لیسن ہے اللہ حافظ و نگہبان